اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے تو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے سراج مونیرہ صدق اللہ العظیم کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا عدب ہے طاہا سے آیاں ہے تیری صیرت کا قصیدہ طاہا سے آیاں ہے تیری صیرت کا قصیدہ قرآن میں واللیل تو آقا تیری ظلفوں کا لقب ہے اور شبِ ظلمت کی تاریکی میں گم تھی اقلِ انسانی شبِ ظلمت کی تاریکی میں گم تھی اقلِ انسانی یکا یکتا کے کعبہ پر ایک چراغِ حاشمی آیا بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسہ تک بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسہ تک نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا انتہائی واجب الاحترام قابلِ ست احترام معزز علماء کرام عزیز ساتھیو دوستو بزرگو پہلی مرتبہ برادرِ عزیز حضرت مولانا قاری محمد عشر صاحب کی دعوت پر اور برادرم حضرت مولانا تاج محمود صاحب ریحان مدد ذیلو کے حکم پر آپ سے گفتگو کی صادت حاصل ہو رہی ہے تفصیلات کا وقت نہیں وگرنا آپ کی کانفرنس کے عنوان پر شیر حاصل گفتگو کرنے کا ارادہ تھا اب چند منٹوں میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات حرض کر دیتا ہوں آپ قابلِ نبوت کا عنوان ایک تشبیح پر مشتمل ہے جو قرآنِ کریم میں پروردگارِ عالم نے سراجم منیرہ کہہ کر آپ تابِ نبوت کو آپ تابِ فلقیت کے ساتھ دی ہے اس کو میں تھوڑا سا تمہیدی لہجے میں کھول دیتا ہوں دھرتیے کائنات پر ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسا میرا محبوب ہے ویسا کسی کا نہ ہو جسامت و قدامت میں چہرے کی حشاشت و بشاشت میں فرحت و مسررت میں حسن و جمال میں شباب و کمال میں جو میار میرے محبوب کا ہے وہ کسی کے محبوب کا نہ ہو اس کے آزا کا بانکپن منپرد ہو اس کا طرزِ تکلم اور طرزِ خطاب منپرد ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حسین سرین ہو گویا اس کا ثانی دھرتی پر کوئی نہ ہو اگر انسان کا یہ مزاج اور طبیعت ہے انسان کی یہ خواہش ہے کہ جیسا میرا محبوب ہے ویسا کسی کا نہ ہو تو جسے رحمان کہتے ہیں اس نے اپنا محبوب بنانے کے لیے جسے منتخب کیا ہوگا اسے کتنا حسن و جمال عطا کیا ہوگا جبکہ حدیثِ مبارکہ میں واضح الفاظ آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ اللَّهَ خُدْ بِي جمیل سرین ہے اور صاحبِ جمال شیع کو ہی پسند فرماتے ہیں تو دھرتی کے انسان کے حسن کا کوئی بھی میعار ہو اگر وہ اپنے محبوب کے حسن کو کسی حسین شیع سے تشبیح دے تو ستارے پر آئے گا زیادہ چھلانگ لگائے گا تو چاند پر آئے گا کہ میرا محبوب ستارے جیسا ہے اس سے زیادہ چھلانگ لگائے تو میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا تو اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے اپنے محبوب کے شباب و کمال کو بیان کرنے کے لیے دھرتیے کائنات پر انسان تشبیح ستارے کے ساتھ یا چاند کے ساتھ دیتا ہے لیکن پر پردگارِ عالم نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے قرآنِ کریم میں کسی ستارے سے تشبیح نہیں دی قرآنِ کریم میں چاند سے تشبیح نہیں دی بلکہ سراجم منیرہ کہہ کر آپ ساب کے ساتھ تشبیح دی ہے سرِ دست اس کی ایک وجہ عرض کرتا جاؤں نبیِ کریم کو چاند کے ساتھ تشبیح نہیں دی گئی آقا کے حسن و جمال کو ستاروں کے ساتھ تشبیح نہیں دی گئی بلکہ پرائے راب چاہ آفتاب کے ساتھ تشبیح دی گئی اس کی حکمت حضرتِ نانوس بھی رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاری محمد سید صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ستارے کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہوتی چاند کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہوتی ستارے بھی آفتاب سے روشنی سمیٹتے ہیں مہتاب بھی آفتاب سے روشنی سمیٹتا ہے لیکن نبی کی نبوت تو ذاتی ہے نبی کی نبوت کے تو پیل تو باقی انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں باقی رسولوں کو رسالتیں ملی ہیں باقی پیغمبروں کو پیغمبریاں ملی ہیں سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے وہ خدا سے حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد ستارے بھی اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں چاند بھی اسی سے روشنی حاصل کرتا ہے نبی کی نبوت ذاتی ہے جو برائے رات مصطفیٰ نے خدا سے حاصل کی ہے پھر آپ تاب نبوت سے انبیاء کی شکل میں ستاروں نے نبوت حاصل کی ہے ان کی نبوتیں تفہلی ہیں تو فرمایا یا ایہا نبیو انہا ارسلنا کشاہیدن و مبشیرن و نظیرن و دعیل اللہ بی اذن ہی و سراجم منیرن سراجم منیرن چمکتا ہوا آپ تاب نبی کریم کو پر پردگار نے آپ تاب سے سکی دے کر آقا کے اثنو جمال کو کھولا ہے توجہ سے بات کو سمجھے دھرتیے کائنات پہ آپ کا دو آفتابوں سے واپسہ پڑے گا ایک کو آفتاب فلقی کہا جاتا ہے دوسرے کو آفتاب نبوی کہا جاتا ہے ایک آفتاب فلقیت ہے دوسرا آفتاب نبوت ہے آفتاب فلقیت کے لیے بھی لفظ سراج قرآن نے کہا سراجم وحاجہ آفتاب نبوت کے لیے بھی لفظ سراج قرآن نے استعمال کیا فرمایا سراجم منیرہ آفتاب وہ بھی ہے آفتاب یہ بھی ہے اسے آفتاب فلقیت کہتے ہیں اسے آفتاب نبوت کہتے ہیں وہ بھی مقدس ہے یہ بھی مقدس ہے اب آپ کہیں گے نبی کو تشبیح آفتاب فلقیت کے ساتھ دی گئی جہاں تشبیح دی جائے وہاں ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بھی ہوتا ہے ایک وجہ تشبیح ہوتی ہے جس وجہ سے تشبیح دی جائے کہا جاتا ہے زید انکل عطا جی زید شیر کی طرح ہے یہاں زید کو تشبیح دی جا رہی ہے شیر کے ساتھ تشبی دی جا رہی ہے کس وجہ سے تشبی دی جا رہی ہے اس لیے کہ جس طرح زیاد شیر بہادر رہے اسی طرح زیاد بھی بہادر رہے نبی کو سورج سے تشبی دی گئی ہے کس بات میں تشبی دی گئی ہے کہ جس طرح سورج کی بڑی روشنی ہے نبی کی بھی بڑی روشنی ہے جس طرح سورج آتا ہے آپ تاب فلکیت آتا ہے اندھیرے کافور اہو جاتے ہیں جب آپ تاب نبوبت آتا ہے وہ پروشیرک کے اندھیرے چلے جاتے ہیں تو ہی دو سنت کا نور پھیلتا ہے اب آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے ہم نے اس بات کو بڑے مشاہدے سے سمجھا ہے کہ آپ تابع فلقیت اس پتر تک نہیں آتا جب تک رات نہ چھا جائے آپ تابع فلقیت کے آنے کا مقبول نقشہ ہوتا ہے میں نے تفیلات میں پوچھا وہ کیا نقشہ ہوتا ہے مجھے کتابوں نے بتایا کہ آپ تابع فلقیت اس پتر تک نہیں آتا جب تک رات نہ چھا جائے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے ہر طرف ساری کیاں ہی ساری کیاں ہوتی ہیں